موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ تعالیٰ نے ہر امت اور قوم کو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے جس کی خبر تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دی ہے امت محمدیہ کے لیے ایک قظیم آزمائش ایک وحشی اور حوانیت کی شکل میں لکھی گئی ہے اس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس وطنے کی خبر دی ہے اس قوم کا نام یا جوجو ماجوج ہے یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی بلکہ تورات اور زبور میں بھی اس قوم کا ذکر یا جوجو ماجوج کے نام سے کیا گیا ہے یا جوجو ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسد کی اولاد میں سے ہیں یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں رہتے تھے اور ہمیشہ آس پاس کے علاقوں پر ظلم و بربیت سے حملہ کرتے تھے ان کی عبادی چین سے مغرب میں ترکمانستان در پھیلی ہوئی تھی روایات کے مطابق یا جوجو ماجوج بنی آدم میں سے ہیں اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو وہ تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی میشیت کو بری طرح تباہ و برباد کر دیں گے ان کے آدمی اس وقت تک نہیں مرتے جب تک وہ اپنی اولاد میں سے ایک ہزار بچوں کو نہ دیکھ لیں یہ سنوبر کے درہ کی طرح لمبے ہوتے ہیں اور ان میں سب سے لمبا شخص تین بالش کا ہوتا ہے جو بھی جانداروں ہاں سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں وہ موسم بہار میں اپنے قاروں سے نکل کر سبز پتے کھاتے ہیں اور ان کے پنجی اور دان درندوں کی طرح ہوتے ہیں ہزاروں سال پہلے زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذلکرنین کے نام سے جانا جانتا ہے اللہ تعالی نے ذلکرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر سلطنت اتا فرمائی اور انہوں نے مشرق و مغرب کی طرفی سفر کیا مرخین کے مطابق قرآن کریم نے ذلکرنین کے نام سے جس شخص کا ذکر ہوا ہے وہ دراصل ایران کا ایک عظیم بادشاہ تھا خرص جیسے سائرِ آسم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب زلکرنین نے شمال کی طرف سفر کیا تو مشرق کے علاقے ترکمانستان اور منگولیہ سے گزرا یہ علاقہ دو عظیم پہاڑوں کے درمیان آباد تھا اور یہاں اور پہاڑ یا جوجو موجود کی دوسری طرف آباد تھے لوگوں نے زلکرنین کو یا جوجو موجود کی شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ لوگ بار بار ان کے علاقوں پر حملہ کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں اس لئے حضرت زلکرنین نے اس باغی قوم کے حملے سے بچانے کے لئے ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دوار بنائی جو لوہک اور پگلے ہوئے تامے سے بنی تھی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ دوار تھوڑی دیر کے لئے ہے اس قوم کی حفاظت کرے گی لیکن سب کچھ فنا ہو جائے گا تو ایک دن یہ دوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یا جوجو موجود ان میں سے نکل کر پوری زمین میں پھیل جائیں گی جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ جب وہ یا جوجو موجود کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے نکلیں گے حضرت ابو حریرہ بستالانہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے سارا پانی پی جائیں گے لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے وہ ہر ٹیلے سے دوٹے ہوئے آئیں گے ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور جب ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پر بھی پانی ہوا کرتا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے یہاں تک کہ ایک بیل کے سر کی قیمت سو دینار سے زیادہ ہو جائیں گے وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خون سے گرا دے گا تو کہیں گے ہم نے آسمانوں کو بھی فتح کر لیا جس طرح ہم نے زمین والوں کو فتح کیا ایک روایات کے مطابق یہ ہے کہ یاجوجو ماجوج ہر روز دیوار کو توڑتے ہیں مکمل ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو اس وقت انہیں سورج کی شوائیں نظر آتی ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے چلو باقی کو کل توڑ دیں گے تو اگلے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوار پہلے کی طرح مکمل اور مضبوط ہو جاتی ہے جب ان کی قید کی مدت پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب سورج کی شوائیں دیکھیں گے تو ان کا سردار کہے گا چلو انشاءاللہ ہم باقی دوار کل توڑ دیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اگلے دن دوار اتنی ہو جائے گی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے اور وہ دوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور زمین میں قتل و غارب گری کریں گے یہ سب کچھ قیامت کے قریب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑے پیدا کر دے گا جن سے وہ فوراں مر جائے گی ان کی لاشوں کی گدبو پوری زمین پر پھیل جائے گی پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے اور اس طرح یاجوجو ماجوج اخاتمہ ہو جائے گا موسیقی